بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا تعلق قبیلہ آوان کی ایک شاہ جہاں دال پرادری سے تھا محمد عمران شہیر نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے سے حاصل کی اور پھر بعد میں ہی میٹرک کا امتحان راول پینڈی تعلیمی بورڈ سے پاس کرنے کے بعد دسمبر 2006 میں پاک ہوچ کا حصہ بنے آپ کا تعلق تو پھانے سے تھا آپ نے آرٹولی ٹریننگ سینٹر اٹک سے فوجی تربیت حاصل کی محمد عمران ایک خوش احلاق اور بلند حوصلہ جوان تھے ان کی درینہ آرزو تھی کہ کمانڈو ٹریننگ کریں اللہ نے ان کی یہ فاہش پوری کی اور پاک ہوچ نے انہیں کمانڈو کے لیے منتخب کر لیا انہوں نے منگلہ میں SSG کمانڈو ٹریننگ کے مدائش کامیابی سے تیہ کیے شہید فوج میں باحثیت ایمتی ٹرائیور بھٹی ہوئے اور پھر اپنی محنت اور لگن سے ایک بعد میں کمانڈو بنے اٹک ٹریننگ سینٹر سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد بہاول پورٹائنات رہے اور اپنی نو سالہ سرویس کا تمام عرصہ وہیں گزارا آپ جذبہ شہادت سے اس طرح شاہ رہتے اور اپنے شعبے میں ترقی کی لگن انہیں دامن گیر رکھتی اپنے فرائز بہ خوبی سر انجام دینے کے لحاظ سے آپ کا شمار مہنتی اور انتک سپاہیوں میں ہوتا محمد عمران شہادت سے صرف ایک ہفتہ قبل اپنے گھر چھٹی پر گئے اور اپنے اہل حانہ کو بتایا کہ شاید انہیں سوات فوجی اپریشن کے لیے منتخب کیا جائے پھر انیس نومبر دو ہزار پندرہ کی شام پانچ بجے ان کی کال آئی اور بتایا کہ ان کا کافلہ سوات کے لیے روانہ ہو چکا ہے یہ فوجی کافلہ ابھی سوات پہنچا ہی تھا کہ تاک لگائے دہشت گردوں نے ان پر حملہ کر دیا محمد عمران شہید سب سے آگے والی گاڑی خود ڈرائیو کر رہے تھے انہوں نے اپنے جانباز تپاہیوں کے حملہ دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کیا اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا اسی مارکہ میں محمد عمران دہشت گردوں کی ایک گولی کا نشانہ بنے اور جامع شہادت نوش کیا ان کے کافلے میں شامل دے کر تمام لوگ محفوظ رہے یہ سباہی محمد عمران کی قربانی رنگ لائی اور یہ پورا فوجی کافلہ کسی بڑے نقصان سے بچ گیا ان کی میت مردان گھنٹ لائی گئی جہاں ان کی نماز زنازہ ادا کی گئی بعد ازاں ان کی میت ابائی علاقہ چکڑالہ سیلا میاں والی میں لائی گئی جہاں پر لاکھوں پرات کی موجودگی میں دوبارہ سے نماز زنازہ ادا کی گئی اور انہیں مقامی قبرستان میں سپرد حاق کیا گیا کمانڈو محمد عمران آوان شہید کے والد صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ اپنے پورے علاقے میں سب سے پہلے میرا بیٹا اس وطن پر قربان ہوا اور اسے شہادت جیسا عظیم رتبہ نصیب ہوا ناظرین ہم وطن کے لیے جان دینے والے شہدہ کی حرطہ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں اور پوری قوم ان کی احسان مند ہے جن کے بیٹوں اور بھائیوں نے ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیں اللہ حافظ پاک پورت زندہ باد پاکستان پائندہ باد